مزرعظم کا پانی سے مطالق بیان خوش آئند ہے ڈیم فنڈ سے مطالق فیصلہ ہماری اجازت سے کیا مشاورت کرتے تو ان کو ہوش ربا حقائق بتاتے ریٹائنمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا ڈیم پر جھومپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ روپے کا آتیا دس لاکھ روپے کی پہلی قسط کا چیک چیف جسٹس کو دیا پنجاب کابینہ کا ایک مہکی تنخواہ ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان تمام سرکاری اداروں میں چٹ تقسیم اور سسٹم خاتم سائلین چیف سٹیکٹری اور آئی جی سمیت تمام افسران سے خود مل سکیں گے پنجاب کابینہ کے دوسرے اجلاس میں اہم فیصلے سو روزہ پلان پر عمل درامت کے لیے سٹیرنگ کمیٹیاں بنانے پر خواہ ڈیم بنو موہم صوبائے وزیر چہدری زہر الدین کا ڈیم فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان بولے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر عوام دل کھول کر پیسے جمع کرائیں گے کلمسالے کلمہ بورٹ بھی پیش پیش ڈیم کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے آتیے کا اعلان یو سی کرتر اکرم پاک میں سیورج کا ناکس انتظام گھر ٹرو بل نے لگے علاقہ مکین سرا پاہتجاد مظاہری نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی انتظام میں کے خلاف نارے بازی این اے ایک سو تو وزیمری الیکشن نون لگ نے شاہد خاکان عباسی کو میدان میں اتار دیا شاہد خاکان عباسی نواز شریف کے درینہ ساتھی ہے حمزہ شہباز تحریک انصاف حلقے میں اپنا امیدوار فائنل نہ کر سکی غلام مہویدین دیوان فیورٹ ٹکٹ ملنے کا امکان نومان کیسر بھی دوڑ میں شامل سرجی میڈ میں دورانے زچ کی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر استحت ڈاکٹر یاسمن راشد آدالت میں پیش نیجی ہسپتالوں کو کھلے چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس آدالت کا آہرہ ستا کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکواری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمن راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایل ڈی اے کیس میں آہا چیما کا جسمانی ریمارڈ دینے کی نیپ کی استعدام مسترد آہا چیما کو واپس جیل بھیج لیا گیا آہا چیما کی آنکھ میں سوزش جسمانی ریمارڈ نہ ہونے پر بخلا اور عزیزوں سے گلے ملتے رہی ایل ڈی اے کی ایک اور سکیم میں مبینہ گھپنوں پر تحقیقات جاری ایل ڈی اے ایونیو ون کا کیس بھی نیپ کو بھیجنے کا فیصلہ سکیم ریزائن قانون کے برقص بنائے جانے کا انکشاف ہے وزیر ریلوے کا ایک سال میں خسارہ ختم کرنے کا فیصلہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیرے صداحر ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس گوادر ریلوے اور سی پیک کے حوالے سے اہم معاملات زیرے خور شیخ رشید آمد کا کہنا ہے کہ ریلوے کے کونٹریکٹ اور گوست ملازمین کو فارغ کیا جائے گا دفاتر سے غائب رہنے والے ملازمین ریلوے پر بوجھ ہیں کالڈرنگز کے نام پر زہری خوری فوڈ آتھارٹی کا معروف برینڈز کے جالی بوتلے بنانے والے فیکٹری پر چھاپا دس ہزار جالی بوتلے تلف چار ہزار انرجی کین بھی برامت میں آئی جی پنجاب اسلحات و جرائیم پیش آفراد کی سرکوبی کے لیے پور آسم ہیں تب آگلے اور تقرریاں صرف میرٹ پر ہوں گی کوشش ہوگی کسی کی حق تلفی نہ ہو آئی جی پنجاب محمد طاہر کی لاہو نیوز سے گفتگو دیپیڈے کمیشنر انوار الحق کی زیرے صدایت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل صدا کیا دیپیڈے کمیشنر کی پانی کی فراہمی ووک تھرو گیٹس کا انتظام کرنے اور تجاوزدارت خاتم کرنے کی حدارت عالمی فرسٹ ایٹ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کی جانت سے ایل او ایس میں تفریب حلکاروں کا امنی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے کہ حادثات میں فوری فرسٹ ایٹ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور ایشیا کپ کی تیاری کذافر سٹیڈین میں قومی ٹیم کا پریکٹس میٹ شویب ملک 11 کا سرفراس 11 کو 298 رنز کا حدف شان مسود نے چہاتر فہیم اشرف نے چیاسر اور شویب ملک نے باوری موسیقی